نماب صاحب بہت شکریہ توسا وقت دیتا ہے میربانی کی تھی ہے میں یہ جاننا پیان کہ مظفرگرد دے حوالے نال مجودہ حکومتہ یا پچھلیاں حکومتہ توسا مطمئن ہی ہوئے کہ مظفرگرد کو اندہ حق جیڑا ڈیو ہائیو دیتا گئے یا نہیں دیتا گیا ساتھ مظفرگرد ہمیشہ محرومی دے شکار رہے ماں سوائے میں سمجھ دے کہ جیڑا نائن کی تھی آلہ ٹینیور رہی پاکستان پیپرس پارٹی دا مطرمہ بینزر دا اندے بیچ انہا نے مظفرگرد کو سوئی گیا اس بیدی تھی اتھا مختلف پروجیکٹس وغیرہ بیڈ سٹیشن وغیرہ بھی بنے اور باقی سارا اتھا ہویا اندے علاوہ جاوال اوہزار اٹھ کے جا کے گلانی صاحب نے کچھ اتھا ہو ڈیویلمنٹس وغیرہ کرائی ہیں اندے بات نہ اندے بات کچھ تھی ہے نہ ہونتا ہی موجودہ قومنٹ دا تو وہ سفر بیندہ پر پورے پورے ملک کے صورتی آل جیڑے ہیں سر اید سو توارے جی سینئر لوگ سینئر پالیٹیشن نوابزادہ فیملی بزرگوار سارے پریشی گپانگ خنجرہ بڑی بڑی فیملیز ان پر توارے بڑی آنا رہے بل وڈی فیملی ہے پر پولیٹیکل فیملی ہے پر وجہ کیا بڑی ہے کہ اتنا نظر انداز تھی گئے کہ بلکل اندھی کوئی حالت کوئی نہیں ساتھ گومنٹ دی اپڑی پولیزی کو جو میں سمجھ دا کہ سارے اپڑے ہیں جیڑے ایم این ایز ایم پی ایز انہوں نے کوتائی آئی تھے اگر او صحیح طریقے نال کوشش کریں تاں اندھی گومنٹ دی توجہوں پاس اکرا سکتے ہیں ایم وقت سارے بارہ ایم پی ایز انہوں نے جنا دا تعلق پی ٹی آئی نال ہے ترہ ایم این ایت انہوں نے پندرہ مند نے صرف اصلا ترہ اپوزیشن دیا ہے اٹھارہ انہوں نے اگر او کوشش نہ کرے سنے کہ آواز بلند نہ کرے سنے اپنے حق بھی خاطر دے اما اس میں کہ گومنٹ کو تو نہیں بزرورت نا کہ وہ ایم پاس توجہ دے جیتے ہیں اصلا آپ نا نہیں ساکو دائے نسیا گیا ہے کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی تو یہ تریاست مطلب جوڑے مزفر گاڑا ہوگی تتا کو بے شکل نظرانے پر یہ سارے ہوت محومنی تنیЕ میں چاہیئے ایم این وہ بالاں تا خیال کرے مگر اتہاں adequately ان کے نuci سویتے ہیں پتہ نہیں کیوں ان ان کی توجہ ہو ایم پاس میں یا شاہد آسان آہ آہ آدن کے بھی جب تک بالا نہ روڑ پا ہوتا کو وہ آہ ان supreme spoنت کو وہ بیت ثامین نہیں دے کس نہیں сложنے اگر ہمارے ایم این ایز ایم پیز وہاں پر نئی آواز بلاند کریں گے اپنے ہاتھ کے لئے پھر بھی مشکل ہے سر لاسٹلی جو میری ابزرویشن ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ کا ایریا ہے ہلکہ ہے گھر ہے اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں کہ تائیس کے قریب تھانے ہیں چھے قومی اسمبلی کی سیٹے ہیں بارہ صوبائی اسمبلی کی سیٹے ہیں لیکن ایک یونیورسٹی نہیں ہے یونیورسٹی چھوڑے ایک کیمپس نہیں ہے ایک میڈیکل کالی نہیں ہے میں علی پور اور سبزی منڈی کا روڈ دیکھ رہا تھا تو مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں مظفر کر کے لوگ اور ان کو کس جرم کی سزا دی جاری ہے ایسا کیوں ہیں اتنے تھانے تو بن گئے ہیں پانچ تصیلی ہیں نایا ڈسٹرک نہیں ہیں کیوں ہے ایسا سر یا واقعی جو میں نے فگر بتا رہا ہوں یہ دروست ہے مجھے کریکٹ بھی کیجئے گے سر آپ کی بات بلکل بجا ہے اصل جو مسئلہ ہے آپ جو دیکھیں ہماری تقریباً پچاس لاکھے قریب آبادی ہے ہماری ڈسٹرک کی اور ویسے جی ساؤت پنجاب میں محلومی ہیں ہم اکثر سندھ پر اتراز کرتے ہیں ہمارا ساؤت پنجاب تقریباً تین ڈیویجنز ہیں بارہ ڈسٹرک ہیں اور یہاں پر سابقہ آپ دیکھ لیں تو پانچ ایک یونیورسٹریز ہیں اور ان میں سے بھی تین جو ہیں وہ پیکپس پارٹی نے اپنے دور میں دیئے بھٹو صاحب کے دور میں ہوا کام اور ہم سندھ پر تنقید کرتے ہیں آپ ان کے دیکھیں دو ڈویجن اگر آپ بتا لیں لارکانہ اور سکھر تو ان کے تقریباً سات ڈسٹرک ہیں اس میں اور وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ تیرہ یونیورسٹریز ہیں اور ان کی آئی بی یونیورسٹری جو ہے آپ گوگل پر میسرچ کر لیں وہ دنیا کی ڈیڑھ سو یونیورسٹریز میں آتی ہے جبکہ ہمارے پاکستان میں کوئی اور یونیورسٹری نہیں لیکن سر ہم نے زرداری صاحب کو بھی مظفرگر لارکانہ بنا کے دیا تھا آپ کو یاد ہوگا تو اس لارکانہ بننے کے باوجود بھی اگر مظفرگر میں کسی یونیورسٹری کا نہ ہونا کسی کیمپس کا نہ ہونا کسی میڈیکل کالیج کا نہ ہونا کسی ٹیچنگ ہسپیٹل کا نہ ہونا میں صرف پیپلز پارٹی کا نہیں کہہ رہا یہ ویسے اجتماعی طور پر ہے میں تو سمجھتا ہوں اس کی ریاست بھی ذمہ دار ہے صرف حکومتیں نہیں ہوتیں کہ آخر وہ کیوں گھونگے بحرے اور لولے لنگڑے ہیں کہ اتنا بڑا ایریا جو ہے ڈھائی ڈھائی گھنٹے ایک تصیل سے لگ جاتے ہیں تھانہ کورٹ سلطان سے شروع ہوتا ہے اور ملتان تک ہے اور یہ صرف مظفرگر نہیں پورا تھل جو ہے جس کی انیس قومی اسمبلی کی سیٹیں ترین صاحب آٹھ ہیں میں نے اس کے ساتھ عمران خان کو جھکا لیتے ہیں اپنے مقدمات پہ وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں تو آپ بھی تو چھے ہیں کم از کم مظفرگر کے لیے تو اتحاد ہو سکتا ہے صرف یہ دیکھیں اسمبلی کے اندر میں اور ریکارڈ ہے یہ اسمبلی کے آپ میری ساری سپیچز دیکھ لیں ہر بجٹ پہ میں اکیلا ہی ہوں جو آواز بلند کرتا ہوں چاہے وہ مظفرگر علی پور روڈ ہو جسے قاتل ہو اس کے لیے یا یونیورسٹری کے لیے یا میڈیکل کالیج کے لیے اب ہمارے پاس ایک طیب ارتبان کالیج ہے ہم اسے کالیج کا درجہ دے سکتے ہیں میڈیکل کالیج کا درجہ دے سکتے ہیں یونیورسٹری کا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی اتنا وہ ہے کہ سردار کورک یہ ڈونیشن جو ہے میرے خیال ایشیا میں سب سے بڑی ڈونیشن ہے اور انہوں نے گیارہ ہزار اکر اور یہ انہوں نے ڈونیشن کی ہے ایڈوکیشن کے لیے ہمارے پاس ہر قسم کی فسائلٹیز ہیں مگر بات پھر گوئی ہے کہ اگر ایمین ایز ایمپی ایز نہیں عواز بلند کریں گے سر لاسلی عثمان بزدار صاحب نے مظفر گاہ سوڑی جی خان میں چار یونیورسٹیہ بنا دی میڈیکل کالیج بن گیا مظفر گاڑ ایک تاریخی ہسٹاری کار اور بڑا سیولائزڈ لوگ ہیں اور آپ جیسے پولیٹیکل لوگ ہیں کیا بزدار صاحب کو یہ خیال نہیں ہے کہ یہ ان کو چونک میں کھڑا کر کے میں بھی غیب ہو گیا ہوں گھلانی صاحب بھی غیب ہو گئے تھے مزاری صاحب بھی غیب ہو گئے تھے دوست محمد خوصہ صاحب بھی غیب ہو گئے تھے ظلفکار خوصہ صاحب اپنا لغاری برادران یہ سارا کچھ مطلب انہیں چشمے سے بھی نظر نہیں آتا صاحب کیا وجہ ہے میں پھر وہی بات کروں گا کہ کسی حکمران جب لوکلی ہم لوگ نہیں کریں اب دیکھیں جب میں نے اسیمبلی میں تینوں بجٹس پہ اور جب بھی موقع مل ہے آپ کی امران خان سے کبھی ملاقات ہوئی سوٹ جی نہیں اللہ کا فضل ہے کہ کوئی آسا کبھی نہیں میں نے جب بھی اب مجھے کسی ہمارے سالت پنجاب کے امینے امینے ایم ایم ای نے سیکرنے نہیں کیا میرے اپنی ڈسٹریک کے امینے انہیں میری کسی بات میں ہامی ہاں نہیں ملائی اگر وہ چلو بات نہیں کہتے تو کم سے کم اتنا تو کہہ دیتے کہ جناب یہ ان کا مطالبات ہیں جائز ہیں اور میں نے انہیں اپروچ بھی کیا میں نے کہا جناب میں یہ بات کرنا لگا ہوں تو آپ مہربانی کریں گا وہ خموش بیٹھے رہے ہیں سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آپ کی بڑی محبتیں ہیں اپنے حلقے کے لیے میں مشکور ہوں